السلام علیکم ویلکم ٹو میدیز اکیڈمی ایم یور ٹیچر سید گولا میدیشاہ اور آج میں آپ کے ساتھ بی ایس نرسنگ ٹیسٹ پریپریشن کے حوالے سے انٹی ایس کے پاس پیپر میں سے کچھ ایم سی کیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو کہ بہت ہی ہی ہیلپفل ہوں گے آنے والی نرسنگ ٹیسٹ کے لیے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کسٹن سے تو کسٹن نمبر ون ہے سگما بانڈ is formed by یعنی کہ سگما بانڈ جو ہوتی ہے کیسے فارم ہوتی ہے نمبر اے پہ جو آپشن ہے وہ ہے ٹرانسفرنگ دا الیکٹرون کیا وہ بانڈ الیکٹرونز کو ٹرانسفر کر کے فارم ہوتی ہے بی جو ہے ہیٹ آن ہیٹ آن آور لیپنگ ہیٹ تو ہیٹ آور لیپنگ آر ہیٹ آن آور لیپنگ آف ایٹمک آر بیٹلز کیا یہ صحیح ہے یا سی پہ میچول بٹ ان ایکول شیرنگ آف الیکٹرونز دی پیرالل آور لیپنگ آف ایٹمک آر بیٹلز اینڈ ای پہ جو آپشن ہے وہ ہے آل آف دیز تو سگما پونٹ جو ہوتی ہے وہ ہیٹ تو ہیٹ آور لیپنگ سے فارم ہوتی ہے تو اس کا آنسر جو ہوگا وہ بھی ہوگا اس کے بعد جو نیکس کسچن ہے وہ ہے ہیٹ آف ریاکشن کین بی کلکیولیٹڈ بائی یعنی کسی بھی ریاکشن کی ہیٹ جو ہے وہ کلکیولیٹ کی جا سکتی ہے کس لا کے مطابق کس کے لا کے ذریعے تو اے پہ ہے جولز لا بی پہ اومز لا انڈ سی پہ ہے ہیسز لا ڈی آپشن پہ ہے فراڈے سلا اور ای پہ بوائل سلا تو ہیٹ آف ریاکشن کین بی کلکیولیٹڈ بائی ہیسز لا نمبر سی پہ جو آپشن ہے وہ اس کا کریکٹ آنسر ہوگا اس کے بعد جو کوششن ہے وہ ہے ہامفل&انڈی سائرےبرل ریاکشن آف میٹل وین ایکسپوسٹو اٹموسفیر آر اینیک کیمیکل اگنٹ نامنہیز ہامفل&انڈی سائر بلل ریاکشن آف میٹال وین ایکسپوز تو اٹموسفیر آر اینی کیمیکل ایجنٹ اس ناؤنیز کیا اسے ایلٹروفی کا جاتا ہے الیکٹرو پلیٹنگ کلیجن کریکنگ تو ان سب میں سے اپشن ای جو ہے کروئیزن یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے اس کے بعد جو ہے کیٹی نیشن کیٹی نیشن is a process in which کاربان shows the properties of یعنی کہ کیٹی نیشن ایک پروسس ہے جس میں کاربان شو کرتا ہے properties making long chains are rings of کاربان ایٹم تو اپشن اے making single bond یہ کریکٹ نہیں ہے hybridization یہ بھی صحیح نہیں ہے تو اس کا کریکٹ آنسر جو ہے وہ ہے making long chains are rings of کاربان ایٹم اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ ہے the journal formula of LDHATS is یعنی کہ LDHATS کا journal formula کونسا ہوتا ہے جس سے اسے represent کیا جاتا ہے تو ROHB پہ ہے RCOOH اور RCO and R اس کے بعد D پہ RX اور E پہ جو option ہے وہ ہے RCHO تو یہ جو formula ہے جنرل formula ہے LDHATS کو represents کرنے کے لیے اس کے بعد جو ہے وہ ہے when an atom element exist in more than one crystalline form جب ایک ایٹم ایک سے زیادہ crystalline form میں exist کرتا ہے the phenomenon is termed as کیا اسے آئیسومارفزم کہا جاتا ہے الوٹروفی یا آئیسومارزم انیسٹروفی انتھالپی تو الوٹروفی کہا جائے گا جیسے کہ کاربان کے دو الوٹروپ سے ہیں diamond اور graphite تو اس term کا یا اس question کا جو correct answer ہوگا وہ ہوگا الوٹروپی B option اوکے تو بڑھتے ہیں next question جو کہ biology سے ہے the purpulsive movement of the gastro intentional track یعنی GIT کا جو purpulsive propulsive جو movement ہوتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے تو اسے peristalsis کہا دیتا ہے peristalsis اوکے اس کے بعد جو next question the kelvin cycle consist of dash main reactions تو kelvin cycle میں کیا تین main reactions ہوتے ہیں B پہ چھے C option جو ہے وہ ہے 9 تو D اس کا correct ہوگا kelvin cycle میں 13 main reactions جو next question ہے وہ ہے the diminution in the liver initially produce یعنی کہ liver میں جو diminution ہوتی ہے تو initially سب سے پہلا chemical یا پہلا پہلی چیز کونسی form ہوتی ہے کونسی produce ہوتی ہے تو وہ ہے ammonia اس کے بعد جو question ہے وہ ہے the cause of cyanosis include لیوڑی پہ دی پہ پہ جو option ہے option نمبر اے دیفیشنسی آف ویٹیمین سی اس کے بعد جو دی option ہے وہ کریکٹ ہے وہ ہے ونٹری کیولر اسپیکٹرم ڈیفیکٹ دا کوششن جو نیکس ہے وہ ہے دا پرو لیکٹن ہورمون ریسپونسی بل فور ایکٹیویشن آف میمری گلین س تو اسٹار پروڈیوشن ملک اس پیچوٹری گلین پینکریاز تھائیرو گلین تھائیمر آر ایڈرنل گلین تو نمبر اے پہ جو پیچوٹری گلین ہیں جو کے پرو ہورمون ریسپونسی بل اور ایکٹیویٹ کرنے میں ریسپونسی بل ہوتی ہیں جو کہ پروڈیوش کرتے ہیں میمری میں اس کے پات جو کوششن ہے وہ ہے فنجی ڈو نوٹ کونٹین فنجی میں کونسی چیز نہیں ہوتی کیا اس میں سیل وال تو ہوتی ہے آئی فا بھی ہوتا ہے مائسیلیم بھی ہوتے ہیں اور اس پورس بھی ہوتے ہیں جس سے وہ آگے ری پروڈیکشن کرتی ہے گروت کرتی ہے تو کلورو فل جو ہے وہ فنجی میں نہیں ہوتا کیونکہ مائسیلیم بھی ہوتے ہیں اور اس پورس بھی ہوتے ہیں جس سے وہ اپنے یعنی دوسری فنجی کو پیدا کھرتی ہے تو کوششن نمبر اس سے آگے جو کوششن ہے ان ار ٹیپیکل نیوکلیویڈ یعنی کہ ایک ٹیپیکل نیوکلیویڈ میں نائیٹروجینیس بیس اٹیچ ٹو دار دیش کاربان آف پینٹوز شگر تو ایک ٹیپیکل نیوکلیو ٹائیڈ میں نائیٹروجین بیس جو دروپ ایک وائیس سپیریکل شیپ یعنی کہ رین کا جو ڈروپ ہوتا ہے وہ سپیریکل شیپ ایک وائیر کر لیتا ہے اکتیار کر لیتا ہے اور انک جو ہوتی ہے بلوٹنگ پیپر پر سپرید ہو جاتی ہے کس وجہ سے تو ایڈیسیو فورس کی وجہ سے ویس کو سٹی کی یا پولارٹی یا لینٹ ہیٹ آف ویپورائزیشن تو ان سب میں سے جو اس کا کریکٹ آنسر ہے وہ ہے سرف اینشن کی وجہ سے رین ڈروپ کا جو شیپ ہوتا ہے وہ سپیریکل ہو جاتا ہے اور انک جو ہے وہ بلوٹنگ پیپر پر سپرید ہو جاتی ہے اس کو رسپونس تو یعنی کس کے برابر ہوتا ہے تو ڈی آپشن جو ہے وہ ہے کریکٹ جس میں جو سی آپشن ہے ان الکو فرمنٹیشن کی پروسس سے وائن بیور اور یہ الکو ہوتے ہیں وہ پریپیئر کیے چاہتے ہیں تو آپشن سی جو کس جو دیورنگ کنڈنسیشن پولیمریزیشن ٹو مونومرز می بھی جوائنٹ یعنی کنڈنسیشن پولیمریزیشن میں ٹو مونومرز جو ہوتے ہیں یعنی کہ میکرو مولیکیوز وہ جوائن می بھی جوائن ہو سکتے ہیں بائی ریمو آف مولیکیول تو وہ کون سا مولیکیول ہوتا ہے تو آپ کو یہ جان لینا چاہیئے کہ کنڈنسیشن میں یا پولیمریزیشن میں جو مولیکیول ریمو ہوتا ہے ٹو مونومرز کو جوائن کرنے کے لیے وہ کاربان لائکسیڈ ہوتا ہے ہائیڈروجن ہوتا ہے اکسیجن یا وارٹر تو ایچ ٹو یعنی وارٹر کا مولیکیول ریلیز ہوتا ہے مونومرز کو جوائن کرنے کے لیے تو اس کا کریکٹ انصر جو ہوگا وہ سی او ڈ ہوگا اس کا کریکٹ انصر ہے اس کے بعد جو کوسٹن ہے تو ایڈیال گیس بھی تو ایچ سی ایل جو ہے وہ موس لائکل ٹو ڈی بھی ہے فرم دا ایڈیال گیس بھی تو اپشن بی کریکٹ نہیں ہوگا سی ایچ فور اور ای پہ جو ہے اکسیجن تو اس کا جو کریکٹ انصر ہوگا وہ ہوگا ای ای سی ای دا میکزیمم نمبر آف ایلیکٹرون س دیٹ ان آربیٹل کین اکومون ڈیٹ یعنی کہ میکزیمم نمبر آف ایلیکٹرون زیادہ سے زیادہ ایلیکٹرون کے نمبر جو ایک آربیٹل میں رہ سکتے ہیں یا آربیٹل اسے رکھ سکتی ہے تو زی رو ہوگا یہ تو بلک ہی کریکش نہیں ہے ایک ثری فور یہ بھی نہیں ہوگا تو سی پہ اپشن ہے وہ اس کا کریکٹرن سر ہے میکزیمم نمبر آف آربیٹل جو ہیں وہ دو ہوتے ہیں جو کہ اکومون ڈیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو کوششن ہے اس جو ہوتے دیش لانگ تو کیا ایلیم تھری پوائنٹ سکس ملی میٹرز لانگ ہے تھری پوائنٹ سکس سنٹی میٹرز یا تھری پوائنٹ سکس انچز تو یہ جو ہے اس کا کریکٹرن سر ہے اس کے بعد جو کوششن ہے وہ آف دا نیم گیون ٹو ہومین بی یعنی لیٹن ورڈ جس میں ہومین بینگ کو جس سے نام دیا گیا ہے ہوم سی پین اس میں کیا انکلیوڈ ہوتے ہیں یعنی کہ ہمیں یہاں پہ آرڈر دیکھنا ہے تو اے پہ ہے جنس اینڈ فیملی فیملی اینڈ آرڈر 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 جنس آرڈر مور دین ون کرسٹلین فارم یعنی کہ جب ایک ایلیمنٹ ایک سے زیادہ کرسٹلین فارم میں ایزسٹ کرتا ہے تو اس فینومن کو کیا کہا جاتا ہے تو اس فینومن کو ایلوٹ ٹروپی کہا جاتا ہے اور جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں انہیں ایلوٹ ٹروپس کہا جاتا ہے جو کہ پلاسٹر آف پیریس یعنی کہ پلاسٹر آف پیریس کا جو فورمولا ہے وہ کیا ہوگا تو نمبر پہ جو آپشن ہے وہ اس کا کریکٹ انسار ہے جو کہ ہے سی ای 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 کریکٹ آنسر ہے تو اس کے بات جو ہے وہ کوئی بھی questions نہیں ہے آج کے لیے اتنا ہی ملیں گے next lecture میں اور انشاءاللہ preparation complete ہی کریں گے خدا حافظ